ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو میریانا ٹرنچ ہماری دنیا میں سمندر کا سب سے گہرا حصہ ہے ویسے تو دنیا میں اسی فیصد سے زیادہ سمندر ابھی تک ہم ایکسپلور ہی نہیں کر سکے لیکن جہاں تک ہم انسان پہنچ سکے ہیں وہاں میریانا ٹرنچ سے زیادہ گہری جگہ کوئی اور نہیں ہے ویسٹرن پسیفک اوشن میں موجود یہ جگہ تقریباً گیارہ کلومیٹرز گہری ہے یعنی چھتیس ہزار فیڈ یہ دنیا کی خطرناک ترین جگہوں میں سے ایک ہے سمندر کی اس گہرائی میں بے انتہا پریشر ہوتا ہے اتنا پریشر کہ جیسے ایک سو ہاتھی انسان کے سر کے اوپر کھڑے ہو جائیں یعنی کوئی انسان اگر میریانا ٹرنچ میں ایسے ہی ڈائف کرے تو یہ فوراں مر جائے گا میریانا ٹرنچ میں پانی بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے اور ہر طرف اندھیرہ بھی ہوتا ہے دوستو اب آپ سوچیں کہ ایسی خطرناک جگہ پر کسی زندہ چیز کا رہنا impossible لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ میریانا ٹرنچ میں بھی جاندار مخلوق موجود ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گی یہاں کون رہتا ہے یہ جاننے سے پہلے میریانا ٹرنچ دریافت کیسے ہوا اس کی بات کرتے ہیں دوستو میریانا ٹرنچ کی گہرائی جاننے کی کوشش پہلی دفعہ ایٹین سیونٹی فائیو میں ایک بریٹش بحری جہاز ایچ ایم ایس چیلنجر سے کی گئی تھی ایک رسی کا استعمال کر کے آٹھ کلومیٹرز تک کی گہرائی نہ پی گئی نائنٹین ففٹی ون میں پتا لگایا گیا کہ میریانا ٹرنچ کی اصل گہرائی گیارہ کلومیٹرز تک ہے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی انسان کا اس جگہ بغیر سیفٹی کے جانا ایمپوسیبل ہے لیکن ہم انسان میریانا ٹرنچ کی گہرائی میں جا چکے ہیں نائنٹین سکسٹی میں پہلی دفعہ دو لوگ میریانا ٹرنچ کی گہرائی میں جانے میں کامیاب ہوئے تھے ان کے نام جیکس پیکارڈ اور ڈان والش تھے یہ دونوں ایک سب مرین یعنی آپ دوز میں بیٹھ کر میریانا ٹرنچ تک گئے تھے مشہور فلمیکر جیمز کیمرون بھی میریانا ٹرنچ تک پہنچ چکا ہے دوستو ویڈیو کے دوسرے حصے میں جانتے ہیں کہ کیا میریانا ٹرنچ جیسی خطرناک جگہ پر کوئی زندہ چیز رہ سکتی ہے اس کا جواب ہاں میں ہے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس جگہ بھی زندگی موجود ہے یہاں رہنے والی مخلوق شدید اندھیرے میں اور پانی کے بے انتہاب پریشر میں بھی زندہ ہیں اللہ تعالیٰ اس جگہ بھی اس مخلوق کو رزق دے رہا ہے ان کی تعداد کافی کم ہے اور میریانا ٹرنچ میں ان کو ڈھوننا بہت مشکل ہے سائنٹس میریانا ٹرنچ میں ایک چیز کو بھیجتے ہیں جس سے لینڈر کہتے ہیں اس کے اندر لائٹس کے علاوہ ایک ہائی ریزولیشن کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے جو میریانا ٹرنچ کے اندھیرے میں بھی کام کر سکتا ہے انہوں نے اس کے اردگرد مچھلیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ میریانا ٹرنچ میں رہنے والے کریچرز ان مشکلیوں کو کھانے آئیں اور ان کی فوٹیج کیمرہ میں قید ہو جائے دوستو اسی طرح سائنٹس نے میریانا ٹرنچ میں رہنے والی مخلوق کے بارے میں جانا ہے ملیئے انگلر فش سے یہ ان کچھ مشکلیوں میں سے ایک ہے جو میریانا ٹرنچ میں رہتی ہیں اس اجی مشکلی کے سر پر ایک راٹ لگا ہوا ہوتا ہے جس سے لائٹ نکل رہی ہوتی ہے دراصل یہ اس مشکلی کا ایک گلینڈ ہوتا ہے جس کے اندر بکٹیریا موجود ہوتا ہے اس مشکلی کا مو بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ پلک جھپکنے میں اپنے شکار کو کھا جاتی ہے میریانا ٹرنچ میں رہنے والی ایک اور مشکلی دیپ سی ڈرائگن فش ہے اس مشکلی کا سائز چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے دانت بہت لمبے ہوتے ہیں یہ مشکلی بھی اپنی روشنی خود پیدا کرتی ہے اس کے ساتھ ایک ٹارس ہی لگی ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ میریانا ٹرنچ کے اندھیرے میں اپنا شکار ڈھونتی ہے یہ مشکلی صرف گہرے ترین سمندر میں ہی پائی جاتی ہے دوستو یہ دوہزار سولہ کی ویڈیو ہے جب میریانا ٹرنچ میں کچھ عجیب چیزیں دیکھی گئیں ان کو سی کیوکمبرز کہا جاتا ہے ان جانوروں کی کھال کسی لیدر کی طرح ہوتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی آنٹھڑیوں یعنی انٹسٹرائنز کے اندر ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے اگر ان پر کوئی سمندری جانور حاملہ کرتے تو یہ اپنا زہریلا مادہ چھوڑ دیتی ہیں سی کیوکمبرز دنیا میں کئی جگہ پائے چاہتے ہیں اور میریانا ٹرنچ میں بھی انہی کو دیکھا گیا تھا دوستو یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میریانا ٹرنچ میں اگر پانی کا پریشر کسی بھی جاندار چیز کو فوراں مار سکتا ہے تو یہ مچھلیاں وغیرہ وہاں زندہ کیسے رہتی ہیں دراصل میریانا ٹرنچ میں رہنے والی مخلوق کے اندر ایک کیمیکل موجود ہوتا ہے جسے ٹماؤ کہتے ہیں اسی کیمیکل کی مدد سے یہ مچھلیاں یا دوسرے سمندری جانور اتنا شدید پریشر برداشت کر لیتے ہیں بہرحال اب ملی ہیچٹ فش سے ایک اور مچھلی جو میریانا ٹرنچ کی گہرائیوں میں پائی جاتی ہے اس مچھلی کی باڈی کسی بلیڈ کی طرح ہوتی ہے ان کی آنکھیں بہت بڑی اور اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہیں اسی لیے یہ مچھلی میریانا ٹرنچ کے اندھیرے میں بھی اپنے شکار کو ڈھونڈ لیتی ہیں ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ اس مچھلی کے اندر موجود سیلز چمک رہے ہوتے ہیں اور اس کی باڈی سے نکلنے والی روشنی سمندر کے پانی کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے کبھی یہ روشنی بڑھ جاتی ہے اور کبھی کم ہو جاتی ہے دوستو اس سمندری مخلوق کو بریٹل سٹار کہتے ہیں یہ بھی میریانا ٹرنچ میں موجود ہے ان کے درمیان میں ایک ڈس سی بنی ہوتی ہے اور اس ڈس کے ساتھ ان کے پانچ بازو جڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ سمندر میں تیرتی ہیں میریانا ٹرنچ میں ایک کیکڑا بھی رہتا ہے جسے ہرمٹ ٹراب کہتے ہیں یہ کیکڑا سمندر کے دوسرے حصوں میں بھی پایا جاتا ہے لیکن دوہزار سولہ میں میریانا ٹرنچ میں اس سے بھی دیکھا گیا تھا دوستو میریانا ٹرنچ میں اور کس کس طرح کی سمندری مخلوق رہتی ہیں یہ تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے بہرحال سمندر کا یہ حصہ آج بھی ایک میسٹری بنا ہوا ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے